آج آپ کی ملاقات کروائیں گے بابر ناگی سے جو سامپوں کے ساتھ گھر کے افراد کی طرح رہتا ہے اس کے بعد سنیک بائٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ انسانی گلتی سے ہوتی ہے سامپ کبھی بھی انسان پر بلا وجہ بائٹ نہیں کرتا انسان کو ناظرین اکثر گھروں میں بلیاں کتے پالے جاتے ہیں اور آپ کے گھروں میں بھی بلیاں کتے ہوں گے یہ ایک عام سی بات ہے لیکن لاہور شہر میں ایک ایسا انسان ہے جس کے گھر میں بلیاں کتے نہیں پالے جاتے بلکہ سامپ پالے جاتے ہیں جی ہاں آج میں ان کے گھر میں موجود ہوں اندر چل کے دیکھوں گی کہ کس طرح سے وہ سامپوں کو پالتے ہیں کس طرح سے ان کو رکھتے ہیں کیا ویسے ہی سامپ بلیاں اور کتوں کے جیسے ان کے ساتھ رہتے ہیں سوتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور سننے کو تو یہی ملا ہے اب اندر چلتے ہیں ہو سکتا ہے ہم دروازہ نوک کریں تو سامپ جو ہیں وہ دروازے میں ہمارا استقبال کر رہے ہوں بہت ڈر لگ رہا لیکن کیونکہ میں نے آپ کو سب کچھ اندر جا کے کہ نئی چیز دکھانی ہے تو اندر چلتے ہیں اسلام علیکم واریکم سام کیسے ٹک تھاک آپ کیسے ہیں میں بلکو ٹک تھاک ویلکم جی آپ کا بابر سب سے پہلے بتائیں سامپ تو نہیں ہے نہیں سامپ بند کی ابھی بند کرتی ہیں کیونکہ آپ آنے والے تھے ٹھیک ہے اندر جا کے بات کرتے ہیں چی تو گھر کے اندر ہم آ چکے ہیں یہ گھر کم ہو اور ناگ نگر زیادہ لگ رہا ہے بابر مجود ہیں جنہوں نے سامپ پال رکھے ہیں بابر یہ کیا شوک ہے دیکھیں جی یہ ایک ڈر تھا خوف تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا شوک بن جائے کیسا ڈر ڈر یہ تھا کہ بچپن میں بہت چھوٹا تھا اور میں اچانک اپنے گھر کے گارڈن میں نکلا تو مجھے وہاں پر ایک سامپ نظر آئے کیونکہ ہمیں بچپن سے یہی بتایا جاتا ہے کہ سامپ ہمارے دشمن ہیں جان لے وہ کار لیتے ہیں تو انسان مر جاتا ہے اور سب سے بڑا جو خوف ہوتا ہے انسان کو موت کا ہوتا ہے تو ایک بچپن تھا اور سامپ کو دیکھا میں اتنا ڈر گیا کہ میں سنیک فوبیا میں چلا گیا کہ سکول میں جاتا تھا اگر پینسل بھی پکڑتا تھا مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں نے کوئی سامپ پکڑ لیا ہاتھ میں تو بلکل پڑھائی میری روکی سکول آنا جانا رک گیا ہر دن بخار ہو جانا بہت زیادہ بیمار ہو جانا سوتے وقت رسی سے بھی ڈرنا کوئی پاس آیا اچانک ڈر جانا سامپ ہے تو میرے پیرنس نے پھر لاہور زو میں کانٹیکٹ کیا ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ناس سنیک فوبیا تو اس کا جو ڈر ہے وہ خاتم کر رہے گی اسی طرح سے سامپوں کا تو یہ سنیک فوبیا ہوا کہاں سے آپ نے کوئی سامپ دیکھ لیا تھا کاٹ دیا تھا اس میں بتا رہا ہے کہ میں اپنے گھر کے گارڈن میں گیا تو میں نے وہاں پہ ایک سامپ کو دیکھا اسی سے تو ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ لوگ سنیک فوبیا میں چلے جاتے ہیں تو آپ ان کا ڈر ختم کریں سامپوں سے تو پھر پیرنس میرے لاہور زو میں لے کہ وہاں پہ ایک سامپوں کے ساتھ میری اٹریکشن لائف اٹریکشن کروائی پھر اس کے بعد مجھے ساؤت افریقہ میں اس کی ایجوکیشن کے لیے بھیجا گیا تو وہاں سے سٹیڈی میں نے پھر اس کی مکمل حاصل کی پاکستان واپس آیا تو پھر میں ایک سامپوں کے ساتھ محبت ایسی ہو کہ جب ڈر ختم ہو گیا سامپوں کو بہر میں جانا کہ ہمیں تو یہی پتا تھا یہ دشمن ہوتے لیکن یہ تو بہت ہی لونگ پیٹ ہے اور یہ انسانی زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں یہ بات میں پتا چلا تو پھر میں سامپوں کے ساتھ میری زندگی کے کچھ وقت ہو ذرا کہ میں نے سنیک ہنٹنگ بھی کی سامپ کہاں رہتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کیا نیچر ہے پاکستان میں آکے بھی سامپوں کے برک آفیس ٹرگر کی سامپ بھی ہمارے زندگی میں ایسے ہی کچھ کام آتے جیسے سب سے بڑی بات یہ کہ جو کینسر کا مرض ہے اس کا جو میڈیسن بنتا ہے وہ سامپ کے زہر سے بنتا ہے اگر سامپ کا زہر نہ ہوتا تو ہمارے پاس کینسر کے علاج کے لیے کوئی بھی دنیا میں اور چیز نہیں ہے جسے ہم کینسر کا علاج کر پائیں پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی انسانی بیماری ہیں جن کا میڈیسن جو ہے اس میں سامپ کا زہر اسمال ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد سنیک بائٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ انسانی گلتی سے ہوتی ہے سامپ کبھی بھی انسان پہ بلا وجہ بائٹ نہیں کرتا انسان کو تو وہ بائٹ بھی ہو جائے تو انٹی وینم جو سامپ کے زہر سے بنایا جاتا ہے تو وہ بھی سامپ کا ہی زہر ہے جسے سامپ کی وجہ سے ہی ہمیں ملتا ہے تو انسانی زندگی کو بچایا جاتا ہے تو آپ نے کہا نا کہ سامپ نہیں کاٹتا انسانوں کو سمٹائمز اپنی گلتی سے اپنے گائے کاٹتا ہے تو یہ ہوتا ہے ہمیں اکسے سننے کو ہمیں ملائے کہ انسان جا رہا تھا اس کو سامپ نے کاٹ دیا تو یہ پھر کیا اس میں اس کی کیا غلطی ہوتا یہ ہے زیادہ در ہم ہمارے پاس سے بھی سامپ گزر جاتا ہے سامپ ایسے چیز ہے کہ ہماری نظر نہیں پڑتی لیکن اگر ہماری نظر پڑ گئی تو پہلی ہمارا جو ریکٹ ہوتا ہے وہ شور ہوتا ہے کہ سامپ 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 ایردگرد کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو سامپ کو دیکھتے دوسرا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں جب مارنے کی کوشش کرتے ہیں بیچ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ کے بہادر بنتے ہیں کہ جی میں سامپ کو پکڑ لوں گا اس کو تو گردن سے دبوج لو تو وہ قابو میں آ جاتا ہے وہ جب پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو پکڑ دے اس نے ایک بائٹ ہو جاتی جب آپ سامپ کو پکڑتے ہیں اس کو مارتے ہیں تو اس کو جب تکلیف پہنچ یہ سامپ اپنے سیل ڈیفینس میں اٹیک کرتا ہے وہ سیل ڈیفینس میں اٹیک کرتا ہے ہم پھر کہتے ہیں جی سامپ نے کار لیا اس کے علاوہ کھیتوں میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اب سامپ ایک ننی جان ہے میں اسے ننی جان نہیں کہوں گا پھر پڑتا ہے تو پھر وہ گھوم کے چاہے اس کے آگے پاؤں آیا یا ٹانگ ہے وہ بائٹ کر دیتا ہے اب اس کی بائٹ میں بھی سیونٹی فائی پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جو وینم ہے وہ انجیکٹر نہیں کرتا سامپ کے لئے اس کا زہر بہت قیمتی ہوتا ہے اس میں دو قسم کے سامپ پہ جاتے ہیں وینمس ایک نون وینمس جو نون وینمس نیک ہے ان کو اللہ پاک نے ایسی طاقت دی اس کے مسلز اتنے مضبوط ہوتے ہیں وہ اپنے شکار کو پکڑتا ہے دبوشتا ہے اور اس کو دبوش کے مار دیتا ہے وینمس اینڈ نون وینمس میں یہ فرق ہے کہ اسے زہریلا کہتے ہیں وینمس زہریلا نہیں ہوتا زہریلا ہوتا ہے زہریلا ہوتا ہے نون وینمس غیر زہریلا ہوتا ہے جس میں زہر نہیں پایا جاتا ہے کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں سیونٹی فائی پرسنٹ نون وینمس ہیں پوری دنیا میں اگر انسان ڈرکے ہارڈ اٹیک سے نہ مارا جائے تو چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میں ہسپٹل چلے جائے انسانی زندگی کو محفوظ کیا چاہ سکتا ہے ایک لفظ ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ سامک سونگیا اور پھر اس کو زہم ہو گیا ایسا کوئی کنسپٹ ہے کہ سامک کے سونگنے کو کچھ ہو جائے سامک سونگتا نہیں ہے اس میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا سب سے زہریلا سام پہ جیسے ہم کومن کریٹ سے سنیک کہتے ہیں اسے سنگچور بھی کہا جاتا ہے ہمارے ہم سنگچور بائٹ کر لیتا ہے اور اس کی بائٹ اتنی نارمل سی ہوتی ہے کہ جیسے مچھر کاٹتا ہے صرف اتنا سا زخم ہے اس کا کہ جیسے مچھر نے کاٹا ہے اسے اس نے بائٹ کیا اور ہم انسانوں کو پتا نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ چیز کاٹ گیا بس ایسا ہوتا ہے کہ خارش ہوئی کچھ چیز کو مچھر کاٹ گیا کچھ چونٹی کاٹ گیا ایسا ہی سوچتے ہیں ان اس کے جو وینم فینگ پہ جو زہر تھوڑا بل لگا ہوتا ہے نا وہ ہلکا سا لگتا ہے جس کے بعد وہ جتنا تعداد میں ہوتا ہے اتنا سا وہ افیکٹ کرتا ہے وہ ایسا ایسا پر ایک زخم نیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی وہ پھر اوپر وہ چھالے بن جاتے پانی والے تو وہ پھیلتا جاتا ہے وہ لوگ دم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ دروت کروال ہیں جی یہ ساپ سون گیا ککھ لگ گیا یہ بھی کہتے ہیں تو وہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ نارمل ڈاکٹرز جو ہمارے گلیم حلے میں بیٹھے تو زیادہ رتا ہی ہیں ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے تو ان کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتے ککھ لگ گیا یہ میڈیسن کھا لو یہ کر لو وہ کر لو وقت عزت ہے عزت ہے وہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے تو وہ اکثر بتاتے ہیں جی ساپ کو مارنا سواب ہے ڈیمو کو مارنا سواب ہے دس نیکیاں ملتی ہیں سو نیکیاں ملتی ہیں تو اللہ کی بنائی کسی بھی چیز کو مارنا سواب نہیں گناہ کا کام ہے کسی کی بھی جان لینی ہو تو یہ ساپ جو ہیں ہمارے لیے ہماری انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں جسے ہمیں بہت فائدہ ہوتے ہیں تو کبھی بھی ساپوں کو نہیں ماریں ساپ کو کیا مچھر کو بھی نہیں مارنا چاہیے اللہ کی بنائی مخلوق ہے اپنے آپ کو ایسے اب محفوظ رکھیں بہت اچھی بات کہ ہر جو مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے کسی کو بھی بیجا نہیں مارنا چاہیے تو بھابیر یہاں پر ایک آخری سوال آپ سے کہ یہ سپیرے اور ان میں سپیروں اور آپ میں کیا فرق ہے آپ کو کچھ لوگ سپیرہ بھی مانتے ہوں گے تو یہ کیا کنسپٹ ہے دیکھیں سپیرہ ایک الگ چیز ہے شکاری ایک الگ چیز ہے اور سنیک چارمر ایک الگ چیز ہے جو ساپوں کے بارے میں ویرنس دیتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے سپیرہ جو ہے وہ ایک ساپ کو کسی شکاری سے خریدتا ہے جس کے وینم فینگ وینم گلینٹ اس کے زہر کی تھیلیاں زہر کے دان سب کچھ نکالا ہوتا ہے اور وہ ساپ ہینڈ فیٹ پہ ہوتا ہے جس کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کے موں میں خراک ڈالی جاتی ہے اور وہ بھی ایک یا دو منت میں مر جاتا ہے تو وہ صرف ایک تماشا دیکھاتا ہے اور اس کے پاس ایویرنس کوئی نہیں ہوتی ساپوں کے بارے میں بہت سارے سپیرے وہ گدر سنگی اٹھا کے پھر ساپ کا من کا کچھ ہزار لیتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں سنا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو سپیرہ الگ ہے شکاری ہے جو ساپ کو پکڑتا ہے اور اس کو آگے سیل کرتا ہے جس میں جو ہمارے ہاں یہ ساپوں کا تیل بنانے والے بڑے مشہور ہیں آج کل نیم حکیم تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور ہماری وائر لائف کو بھی اتنی عقل دے کہ یہ شکار کو ساپوں کے شکار کو پاکستان میں روکا جائے ان کو مارا نہ جائے ساپ کا کوئی تیل نہیں ہوتا کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے جو یہ لوگ ساپ کی بناتے ہیں ہاں ساپ کے وینم سے انٹی وینم بناتا ہے لیکن وہ بھی بہت زیادہ اس کے لئے اس جی کوئیشن چاہیے باٹریز بنی ہے تو اس پہ وہ کام ہوتا ہے یہ لوگ ایک دیچکی میں ساپ کو کٹ کے اس کا بلڈ نکال کے اس میں تیل ڈال کے تیل بنا دیتے ہیں یہ سب کچھ فیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملی جو ہماری میٹس ہیں ہم نورمل سمجھتے ہیں ہماری سائکی بن چکی ہوئی ہے ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں اور اسی طرح سے ابھی تک ہم جو ہے نا اس چیز کو جان نہیں سکے اویرنس نہیں ہے ہمارے پاس لیکن بابر جو ہے وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو آج تک مجھے نہیں لگتا کسی نے اس پہ کام کیا ہوگا اس پہ بات کی ہوگی ہے ایک یونیک کام ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ